عشرِ ذِلْحِجَّةِ کے فضائل کی جب بات کریں تو کچھ باتیں جو میں نے ذکر کی وہ فضیلت کی قبیل سے خصوصیات بھی ہیں اور وہ فضیلت بھی ہیں ایک طرح سے ان کے علاوہ بھی اس کے فضائل ہیں اس کے فضائل میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان دس دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر حدیث مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَشْرَ قِيلَ وَلَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بِشِئِئٍ مِّنْ ذَالِكِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن جتنے بھی ہیں ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے پسند آتے ہیں ان میں ان دس دنوں میں کیے جانے والے اعمال جس قدر پسند آتے ہیں ان کی برابری کرنے والے کوئی اور ایام نہیں ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جہاد فی سبیلِ اللہ بھی نہیں یعنی اور دنوں میں اگر کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کرے اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا اللہ کے نبی نے جہاد کے بارے میں کہا ہے وَدَرْوَةُ السَّنَامِ اسلام کی اونچی چھوٹی جہاد ہے تو شاید اسی حدیث کو ذہن میں رکھ کر یا جہاد کے عمومی فضائل کو ذہن میں رکھ کر صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اللہ کے راہ میں جہاد بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کی برابری نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے کہا وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان دنوں کے علاوہ بقیہ دنوں میں کیے جانے والا جہاد جیسا عظیم عمل بھی ہو تو ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کی برابری نہیں کر سکتا اللہ ہی کہ کوئی ایسا آدمی جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر نکلا اور دونوں کام آگئے مال بھی چلا گیا دشمنوں کے ہاتھ اور آدمی نے اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی تو ایسے آدمی کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی برابری کر سکتا یا اس سے اوپر جا سکتا ورنہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ افضل ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان ایام کی ان اشر دلہجہ کی خصوصیات بتاتے ہوئے ایک بڑی اہم بات لکی وہ کہتے ہیں کہ ان ایام کو اس قدر زیادہ فضیلت دینے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں امہات العبادت یعنی عبادت کی جو بنیادی عبادتیں ہیں عبادتوں میں سے وہ عبادتیں اس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں جو کسی اور دن میں نہیں اکٹھا ہو پاتی ہیں ان میں نماز بھی آتی ہے ان میں جو ہے روزہ بھی آتا ہے ان میں صدقہ بھی آتا ہے اور ان کے اندر قربانی جیسے امہات العبادت جو بڑی بڑی عبادتیں وہ اکٹھا ہوتی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اتا فرما اس سلسلے میں ایک زمنی بات یہ بھی ذکر کر دوں العلم کے درمیان اس مسئلے میں بھی گفتگو ہوئی کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو دس راتیں ہیں جن میں لیلت القدر بھی ہے وہ دس راتیں اور یہ جو دس دن ہیں ان دونوں میں کون زیادہ فضیلت والے ہیں مختصر الفاظ میں کہیں شیخ علیہ السلام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس بات پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ راتیں آخری عشرے کی رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں کہ شب قدر اس میں ہے لیکن دن اور دن میں کیے جانے والے اعمال کا اگر اعتبار کریں تو یہ دس دن زیادہ اہم اور فضیلت والے ہیں تو یہ جو ہے اس عشرِ ذلحجہ کی خصوصی فضیلت ہے جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے